تو دوستو گلام حیدر بھائی کو اب ہم گلے سے لگانوالے ہیں بھارتی اور ان کو وہ سارا سکون دینے والے ہیں جو اپنے بچوں کے یاد میں آج تک گلام حیدر بھائی نے بھگتا یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں میرے اوپر کسی نے میری لائیو ماں کے سوال کیا کہ گلام حیدر کو اپنے گلے سے لگانوالے بھائی مانتی ہے تو اس کو کچھ سکون مل جائے گا اس بات کا جواب آپ کو ضرور دوں گی اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیما حیدر کی کیونکہ یہ جو بھگوڑی ہے اس نے جو کارناہ میں کیا اب یہ خود ہی اپنے موں سے اگلنے لگ گئی ہے اور میں نے سو رہا ہے کہ خاص سوترو سے پتہ چلائے ابھی میں ہوا میں نہیں بول رہی کیونکہ کل کوئی سوسل میڈیا پہ آئے گی بولے کہ سب جھوٹ بولتے بیوز کے لیے کرتے ہیں ٹی آر پی کے لیے کرتے ہیں تو یہ بات ستی ہے کیونکہ یہ بھگوڑی اب موبین ملک سار سے مل کر اپنے گناہوں کا توبہ کرنے والی ہے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگنے والی ہے اور اپنے گناہوں کے لیے رو رو کے گڑ گڑا کے پیروں میں کہنے والی ہے کہ میں اب میں نے جو گلتیاں کری تھی مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے معاف کر دو مجھے پتہ ہے کیونکہ یہ بھگوڑی جو ہے اس کا جو بھائی ہے راون اس کے قبضے میں ہے اگر یہ کچھ بھی کرتی ہے اس کے لیے اس کو وہاں سے آرڈر لینا پڑتا ہے اگر یہ بھینا آرڈر کے کرتی ہے تو اس کو پھر کٹائی لگتی ہے لپو کے دورہ کیونکہ یہ رات کو اس کی عادت جو ہے مو مارنے کی جہاں تھا یہ مہلا کیا کرتی ہے رات کو بارہ بجے دو بجے تین بجے تک لگے رہتی ہے اس میں اور اس کے بعد اس کا جو لپو ہے اور نسے مٹنلی بھی ہوس ہو جاتا ہے اور جیسے ہوس آتا ہے رات کو دیکھتا ہے کہ یہ لوگوں سے اسلیل چیٹ کر رہی ہے ان کو ویڈیو کال کر رہی ہے پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے جم کر اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ یہ ویڈیو کال پہ لگی ہے تو یہ اپنے اس کے جو بھائی ہے راوڑ اس کو کال کرتا ہے کہ یہ تو اس طریقے سے اسلیل حرکت کر دیئی انڈیا میں تو وہ کہتا ہے اس کو جتنا ہے اتنا کھوٹ سکتا ہے جتنی آپ کو طاقت ہے جتنا ہے جھے سکتے اس کی کٹائی لگو پھر اس کے بعد اس کی جم کر کٹائی لگائی جاتی ہے آپ کھوڑا جاتا ہے موں کھوڑا جاتا ہے آپ دیکھ چکے ہو ویڈیو میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ یہ آپ کے کہہ دیتی ہے کہ یہ فیک ہے ایڈٹ کیا پاکستانیوں دوارہ جہادیوں دوارہ تو سب سمجھتے ہیں پبلک بے کوپ نہیں ہے پبلک ہے سب جانتی ہے تو یہاں پہ ہج بات کرتے ہیں بھگوڑی کی آپ سنائے آرہا خاص سترکے دوارہ کہ یہ پوری طریقے سے ٹوٹ چکی ہے اور اس نے ڈشائیڈ کیا ہے جیسے ہی اسے جیل کوٹ پیس کیا جائے گا یہ موبین ملک سر سے ملے گی اور وہاں پہ اپنا سارا اگل دے گی سب کے خلاب لپکو کے خلاب بھی گفائی دے گی اور اس کا جو بھائی ہے وکیل بننے کا جو ڈھونگ کر رہا ہے وہ بھائی روانک اس کے خلاب بھی گفائی دے گی اور نیترپال کے خلاب بھی گفائی دے گی تمام لوگوں کے خلاب یہ گفائی دینے والی ہے اور کسی نے اس کا دھرم پریورتن نہیں کیا اس کے والد ڈھونگ کیا گیا ہے کیونکہ یہ سنائی میں آ رہا ہے کہ اس نے خود لپکو کا دھرم پریورتن کر کے اس کو مسلم بنایا ہے تو بہت ساری چیزیں نکل کے آ رہی اور آج جو موبین ملک سر نے اپڈیٹ دیا ہے اس کو سننے کے بعد یہ اپنے ہوسک خو بیٹھے گی اس کا جو بھائی ہے وہ اپنے ہوسک خود خو بیٹھے گا کیونکہ وہ سوچ نہیں سکتا کہ موبین ملک سر سے پنگا پڑا ہے کس سے پالا پڑا ہے سوچ نہیں سکتے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوں موبین سر نے اس کو کس طریقے سے قرارہ مو توڑ جواب دیا ہے اس کی باتوں کا لیکن بھگوڑی سے کہا بھی اگر تمہیں جرورت پڑے گی تو میں تمہیں ماپ کر دوں گا لیکن یہ لگاتار وائلینس کر رہی دیا لگاتار قانون توڑی ہے لگاتار وہ چیزیں کر رہی اس کے پیچھے اس کے بھائی کا اور لپکو کا پریوار کا ہاتھ ہے اور آج مجھے جو کومنٹ سے آیا اس کا بتاؤں مجھے بولا گیا تم گلام حیدر کو گلے لگا لو تمہارا بھائی ہے اس کو سکون مل جائے گا تو بے شرم ہوں آج میں بتاتے گلام حیدر بھائی بھارت آئیں گے ہم بھارتی میں انڈینس انڈینس سوشیل ورکر میں ایک اترہ کھنڈ کی سیر نہیں میں وعدہ کرتی میں گلام حیدر کو گلے لگاؤں گی کیونکہ ہمارے اس میں ریشتہ ریشتہ اگر اس کو بھائی بول دیا تو ہم لوگ دل سے نبھاتے جو یہ اس کا بھائی اس کو اصلیل سب دوسرے نواز تھا ہے جو کہتا ہے وہ دیسی گھی ہے اس کا جو میں ماما بنوں گا تو اس کا پیٹ دیکھوں گا اس کا بدن کو سرفیکسل سے دھو اس طرح کی گندی سوچ رکھنے والا یہ بندہ یہ کیا بہن کرستہ جانے گا گلام حیدر کو گلام حیدر بھائی بولا انسانیت کے ناتے تو ہم وہ سکون دیں گے گلام حیدر کو ہم گلے سے لگائیں گے یہ بوادہ ہے ہمارا اور گلام حیدر کو اس کی بچوں کی جو ملنے کی جو خوشی چہرے پہ ہیں وہ ہم دیکھیں گے اپنا اگر اوپر والے نے موقع دیا کہ ہم گلام حیدر سے ملے تو ہم جرور گلے سے لگائیں گے کیونکہ ہمارے نجریے میں رشتہ پویتر ہوتا پویتر ہی ہوتا آپ کی جو گندی سوچ ہے اس میں ہم ایسا گوبر ہے تو گوبر ہی بھرا رہے گا کیونکہ ہم اترکھنڈی لوگ ہم انڈیان لوگ اپنے رشتے کو بکھو بھی نبھانا جانتے ہیں آج بھی بھارت میں لوگ سچ کے ساتھ کڑے اور ہم ایسا گلام حیدر کی سچ کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں آپ کو جو کرنا کریں کیونکہ میں تو سولہ سال کی عمر سے ساماجک فلڈ پہ ہوں مجھے پتا ہے سولہ سال کی عمر سے مجھے لوگ گالیاں دیتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ جیسے لوگ بھی ہوتے دنیا میں سب سچ کے ساتھ نہیں ہوتے سب صحیح دیکھنا نہیں چاہتے کچھ لوگ آپ کی جیسے بھی ہوتے جن کی ہم کمی پرواہ نہیں کرتے آج میں ایک لائک من تھی اماس بیر بھائی کے تو انہوں نے مجھے سوال کیا منجو سوشنر دو منجو ہمارے اترا کھنڈ کی وہ آپ ہے پتا نہیں کون ہے میں نے سنا کہ آپ کو کسی نے گالی بھی میں نے کہا بھائی یہ تو سبی کو دیتے ہیں آپ کو بھی دیتے ہیں ہمیں بھی دیتے ہیں ان کا موہ توڑ جواب تو ہمارے پاس ہے کیونکہ اب جو ہو رہا ہے نا یہ خود اپنے موہ سے اگل رہی ہے دھیرے دھیرے اور یہ خود موبی ملک صاحب سے ملنے والی ہے اور یہ اپنا من بنا چکے کیونکہ انڈیا میں اس کے تین یار پہلے سے اور اس کے جو چیٹ وائرل ہو ہے اس سے پتا چلا ہے کہ یہ پاکستان جانا تو چاہتی ہے لیکن پاکستان میں گلام حیدر کے گھر نہیں جانا چاہتی اس کو پتا ہے جو اس نے گناہ کی ہے جس گلتی کی ہے اس کے بعد گلام حیدر تو تھوکے گا بھی نہیں اس کے اوپر اور جو یہ دوسرے اپنے کسی یار کی پاس جانا والی اس کا کوئی پہچان کھو جو دوست ہے جو اسے ارچپٹ کرنے والا یہ اس کے پاس جانا والی یہ بلکھل ہنڈرڈ پرسینٹ شتی خبر ہے اور یہ لگاتار جو جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ بولتی آئی ہے تو کہیں نہ کہیں اب اس کو لگنے لگ گیا کہ میں تو بری ترکی سے فز گئی جو بھائی تھے اس کے جو راوڑ تھا اپنی شرپ نکھا کی ناک تو نہیں بچا پائے گا بھائی نہیں بچا پائے گا میں یقین ہے نا نہیں بچا پائے گا راوڑ نے اپنا ہمیں سے راوڑ کا روڑ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس محلے کو اتنا پریشان کیا ہے کہ یہ خود ہی اپنے جرم قبول کرنے والی جیسے اس کی ویڈیو از وائرل ہو رہی میں جانتی ہوں اب یہ پریشان میں اس کے اوپر جو اس کے بھائی کا سکنجا کا ساتھ ہے وہ سکنجا اس پہ بہت بھاری پڑنے والا ہے اس کی وہ اسطیتی ہو گئی جو عوارہ گردی کے لئے جو بدمانچیو کے لئے جو اپنی ایسو آرام کے لئے بھارت آئی تھی اس کو لگاتا بھارت آزاد دیس ہے وہاں پہ میں جا کے اپنی شاری وانوں کامنا پوری کروں گے کچھ دن رہوں گی وہاں پہ ایسو آرام کروں گے گھوموں گے پھروں گے دوچار اور بوئی فرینڈ بڑھاؤں گے پھر دوسر کرکے سکھ جاؤں گے لیکن ایسا ہوا نہیں یہ جتنی چالاگ بنتی تھی اس سے دگنی چالاگ یہ جان میں پھس چکی ہے لپو تو کھالی دودھ میں مکھی کی طرح ہے اور اس کا استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ جو اس کا بھائی ہے اس پوری طریقے سے اپنے مکڑ جان میں اس کا بھسا لیا ہے اس کے بھائی کے بہت سارے کارنامے سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اوپن نہیں کر سکتی وہ سکتا ہے اس بھگوڑی کو کل کے دن گلام حیدر بھائی کے گھر جانا پڑے اور وہاں رہنا پڑے کیونکہ بیل ہونے کے بعد دنیا کی کوئی بھی طاقت ہی سے اس دیش میں نہیں رکھ سکتا سجا ہونے کے بعد پاس سال کی سجا کاٹنے کے بعد اور ابھی یہ وائلنس کرتی ہے سوشل میڈیا پہ تو اس کو دس سال کی سات سال کی سجا اس کی بڑھ بھی سکتی ہے تو اس کے بعد اگر بکتے اپنی سجا پوری کر لیتا ہے اس کے بعد جس مرک کا ہوتا ہے ترنت وہاں ریپورٹ کر دیا جاتا ہے ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کو پاکستان جانا پڑے گلام حیدر بھائی کے ہاں جانا پڑے کیونکہ پھر کوئی نہیں رکھے گا اس نے جس طریقے کا گند مچا دی تو کوئی بھی پاکستان ہندوستان میں کوئی نہیں رکھے گا ہندوستان میں تو رہنے کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے بھارت سرکار اسے ریپورٹ کرے گی ترنت اس کے بعد اگر اسے گلام حیدر کے پاس رہنا پڑا تو یہ وہاں پہ رہنے کی ستیتی میں نہیں رہے گی تو اس نے اپنے بیانوں میں تو کلھاڑی مار لی کیونکہ اس کو پتا ہے اس کا بھائی اب کسی بھی حالت میں سے نہیں بچا سکتا ہے وہ کیول دھمکیاں دیتا ہے وہ بھی کھوکلی دھمکیاں جس کو دھمکی دیتا ہے پتہ چلتا ہے وہ اکیل کی نام سے دھمکی دیتا ہے وہ اکیل ہے ہی نہیں جیسا کہ سچین مینہ کو بولا جارہا ہے سیما سچین بولو حیدر نہیں تو اسی چیز کا تو اس پر کیس ترج ہوئا ہے کہ اس نے ساماجی طور پر ایک پرسنل اس کو سادھی قرار دیا ہے جیسا کہ موبین ملک صاحب نے پہلے بولا تھا کہ وہ سیما حیدر ہے اس کا پتی کا نام گرام حیدر ہے اور جو بھی اس کو سیما سچین بولے گا اس پر اور دھارائے لگیں گی لیکن یہ بھائی ماننوال ہے ان کے موں پہ تو وہ لگا ہوا نا سپیکر جب کھلتا ہے تو فٹ جاتا کوئی روک نہیں پاتا وہ فٹا ہوا سپیکر کی طرح یہ بجتا ہی رہتا اس کا بھائی اور یہ بچا تو نہیں بھائے گا اپنی لنکا بھی نہیں مچا بھائے گا اس کو بھی نہیں بچا بھائے گا رہی بات گلام حیدر کے لئے جو بھی کہنا جو کہنا ہو لیکن ہم وہ سکون گلام حیدر بھائی کی چہرے پر دیکھنا چاہتے ہیں جو ایک سال سے اپنے بچوں کی تڑپ انہیں دیکھئے یہ کیا کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے بینا جی نہیں پاؤں گی ان کے بینا ایک پل نہیں رہوں گی اس کے خود کے بیٹے نے بیان دیا ہے سوچل میڈیا پہ ٹی بی چینل پہ کہ ممی ہمیں پیار نہیں کرتی تھی ہمیں پاپا یعنی سچین پیار کرتا تھا کیونکہ ایک نوکر کی طرح اس کا استعمال کر رہی تھی اسے کو ایک فری کا نوکر میل گیا تھا جو اس کا کیول نام ماتر کا تھا بکایا اس کے آڑ پر یا یاشیا کر رہی تھی اس نے بولا ہے صاحب کی ممی ہمیں پیار نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ پاکستان میں بھی پبزی کھیرتی تھی اس میں لگی رہتی تھی اور انڈیا میں بھی وہ فون میں لگی رہتی ہے جیسا کہ اگر یہ لائب بھی آتی ہے ویڈیو میں بھی اس کے ہاتھ میں ہمیں سا فون رہتا اس فون کو ایک سیکنڈ کیلئے نہیں ہٹاتی اس کا مطلب اس کو پرسنل کول آتے ہیں اور یہ پرسنل چیٹ بھی آتے ہیں کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہم سوچل میڈیا پہ نہیں رکھ رہے ہیں جو اس کا بھائی ہے اس کے بھی بہت سارے تار باہر تک جڑے باہر تک سمجھ جائے کہاں تک جڑے ہیں اور اس کا جس طریقے سے یوز کرنا چاہتا ہے وہ یوز ہو نہیں پا رہا ہے اور بہت سارا یہ سمجھ مارا کہ بیدیشو تک اس کا کاروبار اس میں پھیلا ہوا ہے اس کا جو بھائی ہے راوان باقی ساری چیزیں ہاں پہ سوچل میڈیا پہ نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے اس محلہ کو کل کے دن پھر پاچ سال دس سال سات سال بات گھلا مہدر کے گھر جانا پڑے جو بیچاری کی رہی بچی عجت ہو وہ بھی چلی جائے اس لئے ہم یہ چیز یہاں پہ نہیں رکھ رہے ہیں بھی سوچل میڈیا جو اندر کھانے جو چیزیں ہمیں پتہ چلیے مجھے پتہ ہے کچھ لوگ مجھے گالیاں دینے آئیں گے جی بھر کے گالی دو ہم آپ کی گالیاں سننے کو تیار ہے موہبین ملک سر کا اچھا اپ ڈیٹ سننے کے بعد ہمیں اس کا آن سے سنتے ہیں تو اس سے نکال دیتی وہیسے بھی میں نکال ہی دیتی ہوں فرق نہیں پڑتا کیونکہ ستھی میں ستھی کا ویجائی جرور ہوتا ہے اور ستھی کا ڈھنکہ بج چکا ہے اب اس کا جو بھائی ہے اس کا اور یہ بھگوڑی کا سر مناس ہونے والا اور بہت جو دی بھگوڑی کھوڑی جانے والی موگبین ملک سر کے پاس اور کہنے والی ہے سر میں بہت مجبور تھی میں بہت لاچار تھی مجھے قید کر کے اس طریقے سے بلوائے جا رہا تھا ہنڈرڈ پرسنٹ یہ چیز ہوگی دیکھیں پکہ ہوگی کل تک کوئی خبر بھی آنے والی ہے اور بہت اچھی خبر آئے گی مجھے امید بھی ہے تو امید کرتی ویڈیو پسن آیا ہوگا بات ہے بہت ساری اگر ساری بات رکھیں تو لمبہ ویڈیو بن جائے گا اس لئے زیادہ بات کرتے نہیں ہوگا اس خوش خبری کو شیئر جنور کر دیں اگر پسن آیا تو لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ آپ کی کمنٹ سے میں پتا چل سکے آپ کی رائے کیا ہے اور نیکسٹ ٹائم ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے تو چینل کو کر لے سسکرائب تھانکیو سو مچ تہ دل چھ تہی